السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چانل کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں مزے میں ہیں اور میں آج آپ لوگوں کو دسکس کروں گی ٹیڈنگ کا پرابلم اور کیونکہ بچوں کے ساتھ ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں اور میرا ایک چھوٹا سا بی بی ہے ٹوئیئرز کا تو آج کل اس کو ٹیڈنگ کے لئے بہت زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں تو ایز اپارمیسسٹ بھی میں آپ لوگوں کو ٹھوڑی سی گائیڈلین دوں گی اور میں نے اس کے بارے میں کافی ریسرچ کی اور اس کے بعد میں کچھ چیزیں جو آپ خود ٹرائے کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا چیزیں آپ کے بچے کے لئے افیکٹیو ہوں گی آپ کو ٹیڈنگ کو ایز کریں گی اور کیونکہ ایک نیچرل پروسس آپ اس کو روپ نہیں سکتے اور بچہ جب تین مہینے کا ہوتا ہے تو ہی ٹیڈنگ تب سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ بچوں میں جب میرا بی 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 تو تب سے ہی اس کو ایڈیٹیشن سٹارٹ ہو گی تیڈنگ کی وجہ سے ابھی وہ 2.4 یرز کا ہے تو اس کی جو ہے اب مین مین جو سامنے والے دات ہیں وہ سارے نکل آئے ہیں لیکن اس کو ابھی دادے نکل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پین ہے اور پین کے لئے بچے بچے جو ہے وہ کرنگی ہو جاتا ہے تو آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گی کیا کیا سیمٹمز ہوں گے اور اس کے بعد کیا کیا آپ لوگ کو ٹریٹمنٹ کر کے اپنے بی بی کو جو ہے وہ آرام پہنچا سکتے ہیں اور اس ٹیڈنگ کے پروسس کو ایزی بنا سکتے ہیں تو پلیز آپ میری ویڈیو اند تک دیکھئے گا اور ابھی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیڈنگ کے سمٹمز اور میں نے یہ سارے نوٹس اپنے لئے بنا لیا ہے تاکہ میں کوئی بھی چیز نہ کروں اور میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتاتی جاؤں سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں آپ نے بچے کے گمز کو دیکھنا ہے بچے کے گمز سویل ہو جائیں گے ریڈ ہو جائیں گے اور انفلیمیشن ہو جائے گی انفلیمیشن ہو جائے گی بچے کے جو گمز ہوں گے اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی مسورے جسے کہتے ہیں وہ لال ہو جائیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا جس سویلنگ سی پھیل ہوگی آپ کو سوجن پھیل ہونا شروع ہو جائے گی بچہ تھوڑا سا ایریٹریٹڈ ہو جائے گا اور اس کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور میرے بی بی کو ڈائریا ہوا ہے اور کانسٹیپیشن بھی ہو سکتے ہیں دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں شروع میں جب اس کے فرسٹ والے ٹیپ نکل رہے تھے تو اس میں اس کو کانسٹیپیشن ہوئی تھی اور ابھی جب بڑے والی داڑیں نکل رہی ہیں تو اس کو ڈائریا ہوا ہے ویسے اور بچہ سلیپ لیسنس اس میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے بچہ کو ڈائرٹیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سو نہیں پاتا رات کو اور ایک جو اس کا سمٹم آپ کو میں بتا دوں وہ آپ نے observe کرنا ہے بچے میں کہ وہ اپنے کانوں کو کھینچے گا تو جو بچہ اپنے کانوں کانوں کو پل کرتا ہے بار بار تو وہ اپنے دانتوں کے ایشو کی وجہ سے تو آپ نے ان چیزوں کو observe کرنا ہے ڈائرٹیشن بچہ تھوڑا سا ڈائرٹیشن ہوگا نمبر ٹو سلیپ لیسنس بچہ سو نہیں پائے گا صحیح سے اور نمبر ٹھری کیا ہوگا کہ اس کو ڈائریا یا کانسٹیپیشن ہو جائے گی موسٹ لائکلی موسٹ پرابیبلی ڈائریا ہی ہوتا ہے اور اس ڈائریا کی کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اس کے بعد بچے کو بخار ہو سکتا ہے بہت سویر کنڈیشن میں بہت سارے بچوں کو بہت شدید پین کی وجہ سے تیمپریچر ہو جاتا ہے اس میں اور کوئی اس کی ریزن نہیں ہوتی اور اس کے بعد جو ہے وہ swelling of the gums تو بہت چھوٹا بچہ ہے جس کے ابھی بالکل دان ہی نکلے تو آپ اس کو اپنی فنگر کو ساف کر کے واش کر کے ڈرائے کر کے آپ اس کی اپنی فنگر کو اس کے گمز پر رب کر سکتا ہے اس سے اس کو تھوڑا ایز ملتا ہے لیکن جب بچہ ایک یا دو دان نکال لیتا ہے تو پھر فنگر رب کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو بائٹ کرتا ہے اور وہ بہت پین فل ہوتا ہے تو چلیے جی یہ ہو گئے اس کے causes آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے identify کرنا ہے کیا کیا symptoms ہوں گے irritation, sleeplessness, diarrhea constipation اور بخار temperature ہو جائے گا fever ہو جائے گا اور fever زیادہ تر cases میں نہیں ہوتا بہت severe cases میں fever ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت ضد کرے گا irritated ہو جائے گا اور بہت زیادہ رونا شروع کرے گا کیونکہ اس کو بہت پین ہو رہا ہوگا تو یہ سارے symptoms آپ نے notice کرنے ہیں تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا بلکل آپ نے ڈاکٹر کے پاس بھاگے بھاگے نہیں چلے جانا کہ کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے بلکل سکون کرنا ہے تیڈنگ 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 جب ہوتی ہے تو بچہ تھوڑا سا irritated ہوتا ہے تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا ابھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کی treatment کیا کیا ہوم ریمیڈیز کر کے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے آپ نے بچے کو treatment دے دینا ہے تو چلیئے ڈسکس کرتے ہیں treatment چلیں جی اب آپ لوگ پین اور پینسل کوپی پکڑ لیں ٹھیک ہے نوٹس بنا لیں یہ ہے کیونکہ اب ہی میں آپ کو جو چیزیں بتا رہی ہوں وہ آپ نے نوٹ کرنی اور نوٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہیں وہ ساری چیزیں کرنی ہوں جو میں آپ کو چار سے پانچ ریمیڈیز بتاؤں گی ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری ہی ٹرائے کریں ڈھیک ہے ان میں سے ایک یا دو کر لیں تو بھی آپ بچے کو ریلیف مل جائے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہیں وہ ساری ریمیڈیز ٹرائے کرنی ہے جو آپ کو ایزی لی اویلیبل ہوں چیزیں جو آپ لوگ کو جس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اکھا نہ ہونا پڑے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو چلیں جی پرسٹ ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں تو پرسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے بوریکس بوریکس آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا اور اس کو سہاگا بھی کہتے ہیں بوریکس کو آپ نے کیا کرنا ہے بوریکس کو آپ نے توے کو چولے کے اوپر رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے پھر آپ نے ڈرائے روست کرنا ہے بوریکس کو بوریکس پاودر کی فارم میں ہوگا آپ نے تبعے کے اوپر ڈالنا ہے اس کو روست کرنا ہے اچھے سے جب وہ روست ہو جائے گا آپ نے اس کو اتار لینا ہے تبعے سے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ہنی آپ نے ہنی ڈالنا ہے ہنی کو مکس کر کے آپ نے ایک اس کی تھک سی کنسسٹینسی کا پیسٹ بنا لینا ہے جب وہ پیسٹ بن جائے اب آپ کو تھنڈا کر لیں اور ایک بوٹل میں ساف سی شیشی میں ڈال لیں اور آپ کا یہ مکسر تیار ہے جب بھی بچہ تھوڑا سا ٹرینکی ہو ایریٹیٹڈ ہو تھوڑے سے ٹینٹرمز شو کریں آپ اپنی فنگر کو دھوئیں اچھے سے فنگر کی ٹرپ کے اوپر لگا رکھیں مکسر کو اور اس کے گمز میں اچھی طرح اس کے پورے موں میں پوری گمز میں اچھی طرح لگا دیں سودھنگ ایفیکٹ آئے گا ہنی کا بہت زیادہ انٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ بھی ہے اور بورکس کا جو ایٹسلف ہے وہ پین ریلیونگ ایفیکٹ ہوگا اس کا اور اس کی وجہ سے اس کو آسانی ہوگی دانت نکلنے میں جو اس کو پین ہو جائے گا پین ہوگا وہ نہیں فیل ہوگا تو یہ تھی میری پرسٹ ریمیڈی آپ نے کیا کرنا ہے بورکس کو لینا ہے بورکس کو آپ نے تاوے کے اوپر ڈرائی روست کرنا ہے ڈرائی روست کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ہنی ڈالنا ہے ہنی ڈالنے کے بعد آپ نے ایک تھک سی کنسسٹنسی کا پیسٹ بنا لینا ہے اور وہ آپ نے رکھ لینا ہے اپنے پاس اور وہ پھر آپ نے بچے کی گمز میں لگانا ہے تو اگر آپ کو کوئی چیز اس میں نہ سمجھ آئی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں وہ ہے کلوو آئل لینا ہے آپ نے اور اس کو کیا کرنا ہے کلوو ایک اس کا وارمنگ اور نم نیس قوز کرتا ہے نم نیس میں سن کر دیتا ہے مسوروں کو تو آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں نہیں لینا کلوو آئل کیونکہ جو ہے وہ کیا کرے گا وہ سٹمک اپسٹ کر دے گا تو آپ نے یہ چیز خیال رکھنی ہے دن میں ایک ہی بار لگانا ہے زیادہ اس کو ایکسیسیف کونٹیٹی میں نہیں یوز کرنا تھوڑا سا کلوو آئل لیں اور اس کو آپ بچوں کے مسوروں پر لگا دیں اور اس سے جو ہے وہ سن ہو جائیں گے اس میں نم نس ہو جائے گی اور تھوڑا سا اس کی افیکٹ وارم ہوتا ہے اس وجہ سے سٹمک اپسٹ کر سکتا ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو تاثیر گرم ہوتی ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے کلوو آئل کی تو آپ اس وجہ سے ایز کرے گا تیدنگ میں تو آپ نے جو ہے وہ کلوو کی ویسے بھی anti-inflammatory properties ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دانتوں کے درد کے لیے بھی long جو ہے وہ use ہوتا ہے tooth paste ہمارے پاس different طریقے کے آتے ہیں اس کا anti septic anti-inflammatory effect ہوتا ہے آپ کے دانتوں کو کوئی درد کو وہ ease دیتا ہے اس طرح بچوں میں بھی کلوو آئل use ہوتا ہے ان کے جو مسوروں کو سن کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے pain relieving as a pain relieving agent ہے اچھا جی next جو میں آپ کو remedy بتانے والی ہوں یہ بہت ہی easy ہے بہت زیادہ اس میں آپ کو جو ہے وہ کوئی اس زیادہ چیزیں ضرورت نہیں ہے گھر میں آپ کے carrot ہوگی اگر یا جو بھی fresh fruits ہیں سخت fruits ہیں apple ہو گیا ٹھیک ہے carrot ہو گئی یا پھر ice cream کوئی بھی ڈھنڈی چیز آپ بچے کو چبانے کے لیے دے دیں یا کھانے کے لیے دے دیں جس سے اس کے gum کو تھوڑا سا سکون ملے دیکھیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے اس کا کوئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے خدا نخاص تھا کہ جو جس کے لیے پریشان ہونا پڑے بچے کو تھوڑا سی تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے تو آپ نے carrot کو فریج میں رکھ دینا ہے فریج میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ carrot ہو گئی strawberry ہو گئی یا پھر آپ apples لے سکتے ہیں آپ ان کو فریج میں رکھ دیں فریج میں رکھنے کے بعد جب وہ تھنڈے ہو جائیں بچے ہاتھ میں پکڑا دیں میرا بچہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ بڑا آئس کریم کھا کے تھوڑی سی اس کی جو irritation ہے وہ ختم ہو جائے گی دانتوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا لگے گا تو سن ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ چین سپون لے لے گا اور آپ کو بھی سپون لے دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب نیکس ٹرمیٹی کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹرمیٹی ہے تلسمی موتی تلسمی موتی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا یوز بھی کی ہوگا یہ ہے ہیترابادی موتی اور یہ سلور کلر کا ہوتا ہے آپ نے اس کو اتنا سا ہوتا ہے چاول کے دانے جتنا اور دونوں طرف سے اس کا ہول ہوتا ہے اور اس میں بلیک دھاگا ڈال کے آپ بچے کے گلے میں ڈال جاتے ہیں اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے سکن کے ساتھ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ایز ملتا ہے تھوڑا سا سودھنگ افیکٹ ملتا ہے اس کی کوئی کلینکلی کوئی میڈیکلی پروون جو ہے وہ ہسٹری نہیں ہے لیکن یہ آپ میٹس کہہ لیں ریمیڈی کہہ لیں اور یہ بہت اچھا سے ورک کرتا ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ افیکٹیو ہے نہیں یہ کہاں سے ملے گا بیسکلی یہ آپ کو ہیتراباد والی سائٹ سے مل جاتا ہے ایزی لی لیکن یہاں ویسے آپ لوگ کو گھر بیٹھے بھی مل سکتا ہے آپ دراز آپ کو اپنے موبائل میں سرچ میں لکھیں تلسمی موتی اور آپ کو دو سو پچاس روپے کا اتنے کا مل جائے گا تو آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں اور یہ وائٹ پرل ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تلسمی موتی آپ کو دراز سے مل جائے گا دراز اپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہاں پہ سرچ میں لکھنا ہے آپ نے تلسمی موتی اور یہ ہیترابادی موتی ہوتا ہے سلور کلر کا ہوتا ہے اگر ہو سکا تو میں پکچر آپ کو ساتھ میں دے دوں گی آپ لوگ دیکھ لی جگہ کس دونوں سائٹ سے ہول ہوتا ہے آپ نے بلیک ریبن اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو بچے کی سکن کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے جس طرح ہار پہناتے ہیں اس طرح آپ نے پہنا دینا ہے اور اس سے ٹیڈنگ میں بہت حد تک ایز ملے گا تو یہ تھی میری نیکس ریمیڈی اب چلتے ہیں نیکس ریمیڈی کی طرح ریمیڈی ہے ریمیڈی کہہ لیں یا میڈیسن کہہ لیں آپ نے بچے کو کلشیم دینی ہے ڈائٹ میں دینی ہے دودھ تو وہ لے ہی رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو میٹ دینا ہے کیما کھلانا ہے اور جو ہے فروٹ کھلانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ یا تو اس طرح کی ٹیبلٹس ملتی ہیں یا تو یہ ٹیبلٹس لے لینی ہے یا قریب سے دیکھ لیں بائیو پلیسیجن ٹوئنٹی وان نمبر ٹوئنٹی وان ٹھیک ہے اور یہ ہے ہومیوپیتک فارمولا ہے ڈاکٹر ویل مار کا اور میڈن جرمنی اور یہ آپ کو کسی بھی اچھے سٹور سے مل جائیں گی اسلامباد راولپنڈی میں رہنے والے ڈی ووٹسن شاہین سے لے لیں اور یہ بہت اچھی ہے ایفیکٹیو ہے آپ نے بچے کو دو ٹیبلٹس ڈیلی دینی ہے ٹھیک ہے دو ٹیبلٹس جو چھوٹا بچہ ہے بچے اگر کینڈی بغیرہ کھات کیمرا فوکس کر رہا ہے یا نہیں تو اتروائز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح کی گولی ہومیوپیتک گولی ہیں جس طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کی گولی دکھتی ہے اور یہ آپ بچے کو کینڈی کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں میرا بچہ اگین نہیں کھاتا اس کو پتا چل جاتا ہے کسی طرح کہ یہ کوئی دوائی ہے تو میں اس کو پیس کے چمچ پر ڈال کے زبردستی اس کے موہ میں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کے بچے ایزیلی لے لیتے ہیں تو ویل ایزیلی لیتے ہیں کینڈی کی صورت میں تو یہ تھی میری لاسٹ ریمیڈی اور آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میری ایفٹ کیسی لگی میں نے بہت ساری ریسرچ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں پرسنل ایکسپیرینس کے بعد جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں ہم نے آج بوریکس پاوڈر ڈسکس کیا ایک دفعہ روائز کر لیتے ہیں ساری ٹھیک ہے بوریکس ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کلو وائل ڈسکس کیا ہم نے اس کے بعد ہم نے کیلشیوم ٹابلٹس ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے تلسمی موتی ڈسکس کیا تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں نے ان میں سے کون سی ریمیڈی یوز کر کے دیکھی ہے کر کے دیکھی ہے بچے پر اپلائی کی ہے اور آپ کو اچھے ریزلٹس ملے ہیں اور لاسٹ میں ایک چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر بچے کو تیمپریچر ہو رہا ہے یا بہت زیادہ پین ہے تو آپ نے دیسی گھی لینا ہے دیسی گھی کی مالش کرنی ہے اس کو جنٹلی ٹھیک ہے اس کے گھمز کے اوپر بھی اور سر کے اوپر بھی تو اس سے بھی اس کو ہلکا ہلکا یوں جنٹلی آپ اس کو پریس کریں گے نا تو وہ اس کو ایک سودنگ سے افیکٹ ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے می بھی سنا ہو جسے کہتے ہیں تالو یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب دانتوں کا سارا پروسس ہو رہا ہوتا تو وہ یہاں پہ بھی ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے خارج سی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایریٹیٹڈ ہوتا ہے تو آپ نے وہ مالش بھی کرنی ہے اس سے بھی اس کو بہت اچھا فرق پڑے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسی لگی اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کونسی ریمیڈیز ٹرائے کیا اور کونسی افیکٹیو ہیں آپ لوگوں کی نظر میں اور جو لوگ ان سب کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے وہ بھی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں اور کچھ ریسرٹ کر کے اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ افیکٹیو ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور ٹیڈنگ is a natural process اس میں کوئی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے سب بچوں کے دان نکلتے ہیں سب بچے ٹینٹرمز شو کرتے ہیں ہر بچے کا صرف طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ بچے روتے ہیں کچھ بچے ریٹیٹڈ ہوتے ہیں کچھ کو ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے کچھ کو ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے کچھ کو کونسٹیپیشن ہو رہی ہوتی ہے there is nothing to worry about تو آپ لوگوں نے بلکل ڈینشن نہیں لینی سکھ کا سانس لینا ہے اور بچے کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ لڑ پیار کریں اس کے نقرے اٹھائیں اس کو تھوڑا سا پیمپر کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی پرابلم کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت till then take care bye bye